ابو ذو خانوادے کے بزرگ شخصیت جناب خلیق احمد مینائی صاحب اور شہر کے سرگرم لیڈر جناب قمریاب جلانی صاحب مشارعہ موجود تھے یہ اتفاق سے موجود نہیں دونوں لوگ دنیا سے لقصت ہو چکے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے مغفرت فرمائے اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آتھ کے اس مشارعہ کو جہاں تمام شہر کے لوگ سننے کے لئے آئیں یہ ایک شخص احساب ہے جو سعودی عرف سے خاص کر کے مشارعہ سننے کے لئے جناب راشد بیگ صاحب پہلی سب میں تشریف رکھتے ہیں ہم پوری سوسائٹی کی دعانی سن کا استقبال اور جگہ قاری حنان صاحب نے ایک احساس دلائیا واقعی بتعلقین ہونے صبر جبیل کی تحفیق اطافہ فرمائے دوستو یہ محفل اب اپنے بلکل مختے کی طرف گامزن ہے ڈاکٹر مریزادہ مزور احمد صاحب اس کی سوال فرما رہے ہیں اور یہ محفل اپنی مزور کی طرف رواں اور دواں ہے تو آپ سب ازاد بہت دیر سے شادہ پیکر کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور شادہ پیکر سے ان کا کلام بھی سننا جائے تھے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس وقت شادہ پیکر سے کہ وہ تشریف لائے یہ مشارعہ جس کا مطلع نام ہے اسلام علیکم درد پاک پڑھی اللہ ہم صلی اللہ سیدنا وشبینا نبینا حبیبنا مولانا محمد باریو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چار مصری مواجہ فرمائے ہممم بنگے رحمت کا سینج ہزرات میں انتظار کب بولیں گے آپ ہممم بنگے رحمت کا سینج سلائے نورِ حق فخر انبیائے وہ بنگے رحمت کا سینج سلائے نورِ حق فخر انبیائے اور اچھتنا کون میں ہم غریبوں کو اچھتنا کون میں ہم غریبوں کو اچھتنا کون میں ہم غریبوں کو شکر ہے رب کا مصطفیہ شکر ہے رب کا مصطفیہ شکر ہے رب کا مصطفیہ آپ حضرات بس اس انداز میں سنیں کہ مشاعرہ اب شروع پورا ہے انشاءاللہ جو وقت باقی ہے ہم لوگ پورا کر دیں بولیجئے سبحاناللہ کہ تقنہا کی نابو ہو تقنہا کی نابو کوئی بیٹی در خوشیوں کا آنے والا ہے اور پنکہ آیا ہے جو حبیبِ خدا پنکہ آیا ہے جو حبیبِ خدا ناز سب کا اٹھانے والا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ پہلے بتائیں آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے میں اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے میں اپنی تاریخ نہیں رسول پاک کی تاریخ کر رہا ہے اور اگر چونکہ ہم لوگ سلسلے والے ہیں یہ چار مصری بطوری خراج محترم بڑے بھائی راسیدی جنائی صاحب قبلہ کے حوالے سے صاحب مزار کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہے ایک مرتبہ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ لکو محشر میں دکھانا ہے چاد قسمت کا جگ مگانا ہے اور صرف اتنا کفن پہ لکھ دینا صرف اتنا کفن پہ لکھ دینا شہمینہ کا یہ دیوانا ہے شاہینہ کا یہ دیوانہ ہے شاہینہ کا یہ دیوانہ ہے سیدنا مولانا محمدین بارک السلام صلی اللہ علیہ وسلم چند شیر آپ تک پہنچا رہا آسان لول ہجے میں مطلعہ پہنچا رہا ہوں سمائے ارے آپ لوگوں کا بھی کچھ کام ہے اوہ باطل کو تبھی حق نہ کہا اوہ باطل کو تبھی حق نہ کہا اوہ باطل کو تبھی حق نہ کہا ہر باطل کو تبھی حق نہ کہا ہر باطل کو تبھی حق نہ کہا ہر باطل کو تبھی حق نہ کہا کہا ہے نہ کہے گا اور یہ بھی مطلعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں سمات کیجئے کہ وہ ہوتے رہا وہ ہوتے رہا اور وہی ہوتے رہے گا ہر وہ ہوتے رہا اور وہی ہوتے رہے گا وہ ہوتے رہے گا وہ ہوتے رہے گا وہی ہوتے رہے گا فرمان محمد نہ چلا ہے نہ چلے گا چلا ہے نہ چلے گا اور یہ مطلع پر قصوص محترم عبدالحنان صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں جنا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ کہ سر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا ہسر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا مصر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا مصر جس کا رہے حق میں کٹا ہے یا کٹے گا کھر آنی ہے شاہد وہ ملا ہے نہ ملے گا اور یہ شیر تمام نوجوان دوستوں کے نام ہیں اور اس امید کے ساتھ کی اس شیر کو سننے کے بعد مجمع سے نعرہ ضرور لگے محبت سے گولئے سبان اللہ اے خالد و تارک لہو اے خالد و تارک لہو میری رگوں میں 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 اس سے پہلے نادے پوات کے دو تین شیعہ سماعت کریں مرلا مواجہ فرمائے پھولوں سے شب ہوتا ہے پھولوں سے شب ہوتا ہے اور چاہ دل سے پہلے ہیں پھولوں سے شب ہوتا ہے اور چاہ دل سے پہلے ہیں پھولوں سے شب ہوتا ہے اور چاہ دل سے پہلے ہیں پھولوں سے شب ہوتا ہے اور چاہ دل سے پہلے ہیں وہ نوری بدن والے سرکار ہمارے ہیں وہ نوری بدن والے سرکار ہمارے ہیں اور دلتی حسین سے صدر مشاعرہ کے حبالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کیجئے دلتی حسین سے پہلے ہیں اور چاہ دل سے پہلے ہیں انوار کے سانچے میں انوار کے سانچے میں انوار کے سانچے میں رخصار لبو برو رخصار لبو برو قرآن کے پارے ہیں رخصار لبو برو قرآن کے پارے ہیں اور اس نبیلے کا ایک شیر اور آپ تک نہیں جا رہا ہوں جرہا محبت سے گول لیں یہ سبان اللہ ہے حکم نبی سب کو دربار میں آنے دو اے حکم نبی سب کو دربار میں آنے دو دربار میں آنے دو پر گورے بھی ہمارے ہیں تالے بھی ہمارے ہیں شکریہ حضرات میں یہ چاہ رہا ہوں ایک ناتے پاک کے اور چند شیر آپ تک پہنچا جن اجازت ہے نا مطلع سمات کیجئے درود پاک پڑھی اللہ حمد صلی اللہ مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مطلع سمات کی جو پشر دل سے غلامیں مصطفی ہو جائے گا جو پشر دل سے غلامیں مصطفی ہو جائے گا مصطفی ہو جائے گا مصطفی ہو جائے گا مصطفی ہو جائے THAT مصطفی ہو جائے گا مصطفی ہو جائے وہ مصطفی ہو جائے گا اور این آتی پاک کا حسین شیر آپ پہنچا رہا ہوں سمات کیجئے کہ الفت شاہِ امم دل میں بسا کر دیکھئے آپ کا دل کو شیر آپ کا دل کو شیر رہی را ہو جائے گا آپ کا دل کو شیر رہی را ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ایک شیر بارگاہیہ غریب نواز میں پہنچا دوں ترہاں محمد سے بول دیجئے سبحان اللہ کہ ہند کے راجانے سے ہند کے راجانے سے ہند کے راجانے سے میرے تو پا جا پیا ہند کے راجانے سے میرے تو خواہ جا پیا ہند کے راجانے سے میرے تو خواہ جا پیا ہند کے راجانے سے میرے تو خواہ جا پیا اوہ نظر جس پر بھی کر دے اوہ نظر جس پر بھی کر دے بادشاہ ہو جائے گا اوہ نظر جس پر بھی کر دے بادشاہ ہو جائے گا اور لگے ہاتھ کو سے آزم کی کرامہ سماعت پر لیجئے لیکن ایک مرتبہ جن جن حضرات کے پاس دونوں ہاتھ سلامت ہے اٹھا کے گول دے سبان اللہ ہمیں ماں پس سے گولیے سبان اللہ کہ یہ مہیو دین کی زندہ کرامت دیکھئے اور یہ مہیو دین کی زندہ کرامت دیکھئے یہ مہیو دین کی زندہ کرامت دیکھئے اے مہیو دین کی زندہ کرامت دیکھئے وہ اشارہ کردے تو مردہ کرہ ہو جائے گا آرے وہ اشارہ کردے تو مردہ کرہ ہو جائے گا اور یاد ہی شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں سمال کی ایک دن جی ایک دن ایک دن دہرائیں گے اسلاف کی تاریخ ہم ایک دن دہرائیں گے اسلاف کی تاریخ ہم ایک دن دہرائیں گے اسلاف کی تاریخ ہم ہر ایک دن دہرائیں گے اسلاف کی تاریخ ہم اور پاہ دریاں میں رکھیں گے اور پاہ دریاں میں رکھیں گے راستہ ہو جائے گا پاہ دریاں میں رکھیں گے راستہ ہو جائے گا کہ پڑھتے 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 سنتے سنتے مصطفیٰ تم دیکھنا اور پڑھتے پڑھتے ناتے پاکے مصطفیٰ تم دیکھنا پڑھتے پڑھتے ناتے پاکے ڈیو سفا تمہوں دیکھنا پڑھتے 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 kann پڑھتے 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 پڑھen سلام پردیئے سلام